کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو ایک بہترین کی لادی ماندے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک پر ضرور کرتے ہو جائیں دوستو چینلی سپر کنگز بنام راجستان روالز کے بیچ میں آئی بیل 2021 کا باروہ مقابلہ ہو چکا ہے شروع دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں سکانٹی کی ٹکر کے مقابلے میں یوہ کپتان راجستان روالز کے سنجو سیمسنگ نے توس زید کر پہلے گیند پکڑنے کا فیصلہ کیا ایسے میں مہندر سنگھ دونی کی سینہ آئی پہلے بلے بازی کرنے کے لیے دوستو اس مقابلے میں چینلی سپر کنگز کی شروعات غراب رہی جان کے پاس روطو راج گیکوار مادر دس رنبر آگر تیرہ گیندوں کا سامنا کر دوئے مجھ سے فیصل رحمان کی گیند پر شیوام دوبے کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز ڈوبلی سی سیٹ ہونے کی بلے بازی کر رہے تھے لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو پائے دوسرے مقابلے میں ڈوبلی سی تیتیس رنبر آگر آؤٹ ہوگے سترہ گیندوں کا سامنا کر دوئے جس میں سے انہوں نے دو چھکے چار چوکے جڑے ان Pattی میں آگر وہ کریس موریس کی گیند پر یہ ان پراک کو اپنا کیچ دے بیٹے تینتیس رنبر ان کے 32 رنبر پر بھل بھلاز کرنے آئے موہین علی دوستر اس مقابلے میں موہین علی نے چھبیس رنوں کی پاری گلی بیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے جس میں سے موہین علی نے دو چکہ واے ایک چوکہ جڑا ازمیانت میں آگا راہول ٹی ویڈیا کی گین پر یہ ان پر آکو اپنا کیایز دے بڑے ان کے بعد چننا سوریش رائنہ والے واضح کرنے آئے دوستر اس مقابلے میں سوریش رائنہ نے اٹرا رنوں کی پاری گلی صرف پندرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے جس میں سے ریڈو نے تین چھکے لگائے تھے وہ بھی چیتن ساکاریا کی گیند پر ریان پراک کو اپنا کیجے بیٹے ان کے بعد سر روپندر جڑے جا آئے بلے بازی کرنے کے لئے جڑے جا بھی مارٹر آٹرن بنا کر ساتھ گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے کریس موریس کی قراری گیند پر سنجو سیمسنگ کو توفانی کیجے بیٹے ان کے بعد مہندر سنگ دونی آئے بلے بازی کرنے کے لئے توفانی میدان پر وین کرے گئے دوستو شروعات میں ہی ایک قرارہ چوکا جڑ دیا مہندر سنگ دونی نے اپنے پاری میں دیسے میں مہندر سنگ دونی نے اپنے پاری میں اٹھارہ دن لگا ساترہ گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے دوستو مہندر سنگ دونی کی غلطی کی وجہ سے خود مہندر سنگ دونی آؤٹ ہو بیٹے دوستو جیسے مہندر سنگ دونی نے چیتن ساکاریا کی گیند کو کھیلا تو ایک ہاتھ سے شارٹ لگ گیا مہندر سنگ دونی کے ایسے میں دوستو آپ سب ہی کا بتاتے ہیں شارٹ میں زیادہ طاقت تھی نہیں کیونکہ یہ شارٹ مہندر سنگ دونی نے صرف ایک ہاتھ سے گیلا ایسے میں گیند سیدھا جارج بٹلر کے ہاتھ میں چلے گئی اور مہندر سنگ دونی کی غلطی کی وجہ سے خود مہندر سنگ دونی ہی آؤٹ ہو گئے ان کے بات ساہم کرن تیرہ رن منا کرن آؤٹ ہو گئے مجھ سے فیضور رحمان کی ہاتھوں تو ہندھ میں آگر ڈی جے برائو نے بیس رنوں کی پاری کے لیے آنڈ گیندوں کا سامنا گھڑتے ہوئے ایسے کر کر چندہ سوپر کنگز کی ٹیم نے اپنے نرداریت بیس اوہر میں ایک سو اٹیسی رن لگا دیئے تھے نو بھی گڑ کے لقصان پر کافی دوفانی بلے بازی ہوئی چندہ سوپر کنگز کے دوارہ ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں مہیندر سنگھ دونی اس مقابلے میں بڑی پاری نہیں کھیل پائے کیونکہ مہیندر سنگھ دونی کی غلطی انہی کو آؤٹ کرا بیٹھی ایسے مہیندر سنگھ دونی فارم میں کافی نظر آ رہے تھے انہوں نے اس مقابلے میں دو کرارے چوکے جڑے تھے مہیندر سنگھ دونی نے جو ان کی فارم کو درشاہ رہے تھے دوستو آپ کو شرنی سوپر کنگز کیے بلے بازی کیسے لگی ہمیں کومیڈی میں ایک بار ضرور بات آتے ہوئے جائیں اور اگر ویڈیو سنگھے ہو تو ایک دل سے لائک کریں اور اسی گریٹ کی ابرنگلی مرزہ سسکرائب کریں چلیئے دھنیواز